واہِ گروہ جی ستنام واہِ گروہ صاحب جی پریدا روت فری وان کمبیا پات چڑے چاڑ پاہے چارے کنڈاں ٹونڈیاں رہنا کے تھا ہو ناہے پریدا ہوں بھلے ہاری تینا پھنکھیاں جنگل جنا واسو ککر چوگن تھالواسنا ربنا چھوڑنا پاسو پریدا موتیدہ بننا ای وید سے جن دریا ویٹ آہا اگہ دو جگ تپیا سنیاں اوہ اوہ پوین کھا ہاہا ایک نانو ساب سو جی آئی ایک فردے بے پرواہا امل جے کی تیا دنی ویچ سے در گئے اوہ اگہا سکاو کھل گر سے بھی اے اینس سیج سبھائے درسنا پرس اے گرو کے جنم مرن دک جائے اوہ سبت کھ سام دی نوری عرصوں کرسوں چٹی ہے تُدھ ڈٹھے سچے پاتشا مال جنم جنم دی کٹی ہے سچے پاتشا مال جنم جنم دی کٹی ہے ساتنام شریفائی گروہ شاہب جیو بلاوال مالا پنیا ساتگور کردین استر کر بار رہاو جو جو نند کرے ان گرہن کی تیسے آگاہ ہی مارے کرتار نانک نانک داس تاں کی سرنائی جان کو شبد خند پار ساتگور ساتگور کردین استر کر بار مارے وَاہِ گروہ جی کا خلصہ وَاہِ گروہ جی کی فتح ساتگوراندی ساجین واجی گروہ کی سنگت ساتگورو جیاں نے امرت ویلے دا سپاگا ست سنگت دا بکشیا سما ہے ست سنگت دا سپاگا سما ماراج صاحب جی نے بکشیا ہے آؤ مندے تیانوٹ کہیے پاونا دے نال ساتگوراندی امرت بانی دی بیچار سرون کریے ملکے اکیے ساتنام ریوہِ گروہ صاحب جی ساتنام سی ریوہِ گروہ صاحب جیو بلاول محلہ پنجواہ ملکے اکیے پانچم پاتشاہ تانگروہ ارجند امرت صاحب جی اپاون پویتر شبد دی دات بکشش کردے سو آٹھ سو سات آنگدے اوپر امرت امرت جیاں نے شبد انکت کیتا ہے سو جس وے لے اپریل دے وے چاپاں وساکھی دا دہا منایا ہے اس وے لے اس کتھا دے مد پاک دی رضا سا پان کی تیسی سو اس تو لے کے ہون تک اے سو انگدی جڑی کسا ہے وساکھی تو لے کے وساکھی دے جوڑ ملے تو لے کے آج تک سو اے سو انگدی جڑی کسا ہے اے اس تو اگے آئی ہے مہراج نے سانوں بکشی ہے سو آٹھ سو سات آنگدے اوپر مہراج صاحب جی گروہ ارجین دے پادشاہ جی پاون پویترو پدیس بکش دے ہانا ساتگر کردینے استر کاربار مہراج کہنے لگے ساتگرہ نے ایسی رحمت کیتی ہے جو کارہ ہے سری حرمندر صاحب جی دے باجدوں تیار ہو گیا نا مہراج نے سیوہ مکمل کر لئے سیوہ سمپورن ہوئی تھی اس وے لے اے شبد مہراج نے بکشیا کہنے لگے ساتگرہ نے کرپا کیتی ہے یہ جو سادہ کارہ ہے امرت سردے وے چھو گروہ کردہ نام ہے گروہ کے محل جتھے تانگرو رامداز پادشاہ تو پرند تانگرو ارجین دے مہراج صاحب جی نے ایک کار بنوایا یہ تھے ہی گروہ ارجبند پادشاہ مہراج جی اور گروہ تیک بہادر پادشاہ نے بھی اس کردے وے چھو کچھ سمامبتیت کیتا ہے تو اس گروہ کردہ نام گروہ کے محل ہے مہراج کہنے لگے ساتگرہ نے کرپا کیتی ہے یہ گروہ کے محل جڑا کارہ ہے ایوی ساتگرہ نے آپ بکشش کر کے استھر کردہتا ہے اسے طرح جو گرانہ کارسری ہرمندر صاحب ہے ایوی مہراج صاحب جی نے بکشش کیتا ہے سو بارنام گروہ کو درواجے دا ہے جو ہرمندر صاحب جا درواجہ ہے جس میں پانچ ارسنی ڈیوڑی کہہ دندے ہاں ایوی ساتگرہ مہراج جی نے آپ ہی کرپا کر کے سب کچھ استھت کردہتا ہے ساتگرہ کردینے استھر کر بار یہ ساتگرہ نے بڑی کرپا کی تھی تانگرہ رانکدے پادشاہ تانگرہ رامداز مہراج صاحب جی نے یہ جو سادہ کارگرو کے محل ہے اسے طرح جو کارسری ہرمندر صاحب ہے ہاتے بار جو صدی سندر ڈیوڑی ہے یہ مہراج یہاں نے کرپا کر کے آپ ہی استھر کردتے انہاں استھت کردتا ہے رہاو جو جو نند کرے ان گرہن کی مہراج کہن لگے جڑا جڑا ویقتی انہاں گروہ کا راندی نندیا کرے گا جو گروہ کے محل دی نندیا کرے گا کیونکہ کچھ ساکت دشت پرشوی دنیا آتے آئے سنکھ مور کاند کور سنکھ چور حرام کور والی برتی والے لوگ نے جڑا ایسے کرہ دی نندیا کرے گا گروہ کے محل دی نندیا کرے گا سری ہرمندر صاحب دی نندیا کرے گا جہاں امرت سروور دی نندیا کرے گا جو ایسے گرم کو کوئی دشت برتی دے لو کردے ایسے نندیا ترکا کو ترکا کردے مت دی چترائی دے نال ستگرو کہن لگے جڑا وی نندک پرش انہاں کران دی نندیا کردہ ہے تس آگے ہی مارا ہے کرتار انہاں کرن والے نوں پہلے ہی کرتار مارے گا ایسی سجا ایس جنم دے ویچ ملے گی کہ ایسی کرتار دی مار پوے گی او دے اوپر ایسی مار مارے گا پرمیشر کہ او نندک ہر ویلے دھک دے ویچ ہی تڑک دار دے گا پھر بخشش کردے ہاں جو جو نند کرے ان گرہن کی تس آگے ہی مارا ہے کرتار تردہ ہے جڑا اینا سندر کران دی گروہ کران دی نندیا کرے گا جتے ہر ویلے کتھا کہ اتنا گربانی دے نتنے پاٹھا پا سربن کردہ ہے جڑا کوئی دوشت نندیا کرن والا ہے اسے گروہ کردی ساتھ سنگت دی نندیا کردہ ہے تی پادشاہ کہن لگے تس آگے آگے جدو پرلوک میں جائے گا نا سریر شد کے مارے کرتار اوتھے پھر کرتار دے والوں جڑے ڈیوٹی تے لائے ہوئے جامنیں وہ پھر پاری ماروں نہ دے پر مارنگے جڑا گروہ کردی نندیا کردہ سنگت دی نندیا کردہ بولک بول بولدہ ہے کہن لگے ایسے ڈیوٹی تے لگے پرلوک دے وچ پاری مار واجدی ہے نانک داس تاکی سرنائی پادشاہ کہن لگے ایسے پرماتما دی شرن پراپت ہوئے ہاں جا کو شبد اکھند پار شبد نام حکم دا ہے جس پرماتما دا حکم اکھند ہے جس دا حکم کوئی بوڑ نہیں سکتا ہے کوئی توڑ نہیں سکتا ہے حکمیں اندر سب کو ایمارا جی دا بچن ہے اس دا حکم میں ہو جائے جی دا ہمیشہ ہی اٹھا لریندہ ہے سدایو دا حکم ساریاں دیو پر بنیا ہوئے ہیں نانک داس تاکی سرنائی ایسے پربودی شرن گرین کیتی ہے جا کو شبد شبد پا آو جس دا حکم اکھند ہے قد ناس نی ہندہ اوپر ماتما ایسا پارا وار تو رہت ہے ایسی بخشش کردے ہاں نام بلاول محلہ پنوا ان کو ایجڈا پا شبد سرون کرن جا رہے ہاں اپا پہلا بیے بچن سرون کیتے گی تان گروہ ارگو بند مہارای صاحب جی آنو چیچک دا روگ بخار جیڑا مہارای صاحب جی نو ہوئے ہیں سارے سرید دیو پر شلے جیڑے سانو فنسیاں دے روپ دے بیچ ہو گئے ہیں آتے سنگت نے ارداس کیتی سدگرہ نے ایسی بیر کیتی بھی ہو روگ دور چھو گیا سدگرہ نوین روئے ہو گیا ہے ہر گو بند نوان روہ گربانی دا بچنوی مہارای جی نے بخشش کی تاثین سو کہن لگے جدو سدگرہ پادشاہ مہارای صاحب جی سریر کر کے چڑھ دی کلا دے بیچ ہوئے اس ویلے اے شبد بخشیا ہے تاپ سن تاپ سگلے گئے سدگرہ پادشاہ کہن لگے اے پتر جڑے تیرے تاپ سن سن تاپ کہیے دوکھ دین والے اے جڑے دوکھ دین والے تیرے سن تاپ دوکھ سن اے سارے چلے گئے دور ہو گئے ہانا بن سے تے روگ اسے طرح آپ دی دے سریر دا تاپ اتے سکھان دے سن تاپ چلے گئے کیونکہ گروہ ارگو بند پادشاہ مار آج ہی شوٹی عمرہ دے وچھ ایسا پیانا کشت جدو سریر تے آیا سنگتاں سکھ بھی اس ویلے دکھی ہو گئے کہ گروہ پادشاہ دے کار وچھ انہیں لمحے سمیں بعد وچھ اے سیب جادے داوتار ہویا جنم ہویا کہ انہ دے سریر اوپر بھی انہا کشت آگیا سنگتاں بھی دکھی ہو گئیا پر جدو گروہ ارگو بند مار آج ہی تندروس تو ہے نا اس ویلے ساریاں سنگتاں دے دوکھ جڑا سی دور ہو گیا مار آج ہی نے بچن بھی لہیا پر میں سردتا بننا دوکھ روگ کا ڈیرہ پڑنا اند کر ہے نر ناری ہر ہر پراب کرپا تاری یہ گروہ اردین دے پادشاہ دے بچن بھی سنو بننا جدو پتر پراب تو ہے نا گروہ ارگو بند پادشاہ مار آج ہی اس ویلے دوکھتے روگ جڑے ڈیرہ لا کے بیٹھے ہو سارے پادش گیا دور ہو گئے آتے نالی بچن کر دے اند کر ہے نر ناری گروہ کر دے وچاہ کے پرش کی عورتاں کی ساریاں آکے شگن منو دیاں خوشی منو دیاں وضائی دن دے ساریاں دا دوکھ دور ہو گیا اند کر ہے نار ناری ہر ہر پراب کرپا تاری ایسی پرماتمہ نے کرپا کتی ہے کہ آج اوکار وضائیاں دے جوگ بن گیا جوڑے وچ رونکاں بن گئی ساتھ گروہ تھے بچن بکشش کر دے کہاں لگے جس ویلے گروہ گروہ بند پادشاہ مہارا جی رہا تاپ دور ہو گیا نا جڑیاں سنگتا مچاریاں سنتاپ دخی ہو رہیاں سان وہ بھی دوکھ تو رہت ہو گئے ایسی آپ جی کرپا کر دے ہو باہر برحم تو بکشیاں بند سے تاپ سنتاپ سگلے گئے بند سے روگ بند سے تے روگ جڑے روگ سان شریر دے ہو پر لگے ہوئے سیت لائے تے آدک دے مہارا ج کین لگے ہو روگ بھی سارے چلے گئے ہاناو پار برحم تو بکشیاں سنتان راس پوگ مہارا جی لگے پار برحم پرمیشر نے آپ جی نو بکش لیا ہے اس کر کے سنتان دوارے نام دے راس نو کو گنا کرو چکھنا کرو راؤ سرب سکھا تیری منڈلے تیرا من تن اروگ تیرا جڑا تانمان اروگ ہون کر کے تانمان اروگ یہ تانمان اروگ یہ تانمان اروگ یہ تانمان یہ روگ روگان تو رہت ہون کر کے سو سرب سکھا تیری منڈلے یہ ساتھ سنگت روپی جڑی منڈلے انو سارے سوک پرابت ہوئے یہ ساتھ سنگت بیٹھن والے جنہیں بھی گرمکھ نے جدو انو پتہ لگا بھی گروہ ارگوبند پاشا دا سریر بلکل نوان رویا تاندروس تو ہو گیا ہے تے ساریاں سنگتہ سے خوش ہو گئے ساری منڈلی پر سن ہے گنگاوو نت رام کے اس کر کے ہے پائی رام رمے ہوئے پرماتما دے نتا پرتی ہر روج گنگونا کرو یہ اوخد جوگ یہ اوخد کے یہ دوائی ہے یہ اوشدی جوگ ہے یہ لائق ہے جس طرح دا روگ لگا ہوئے گرمکھو دوائی اس طرح دی کھانی پہن دی ہے کہ جیڑی دوائی اسر کرے وہ پھر بندہ پکے تا اور تے کھاندا انو بدلدہ نہیں ہے بھی یہ دوائی ٹھیک ہے مہاراج کہنے لگے یہ جیڑی نام روپی دوائی ہے نا یہ بلکل جوگ لائق ہے پائی سارے ہاں روگان دے اوپر کاٹ کرے گی یہ بلکل ٹھیک ہے اس کر کے اس نام روپی دوائی نو لائق جان کے جوگ جان کے جپنا کرو آئے بسو کاردیس میں ایسی کرپا کرو آئے بسو کاردیس میں کارکیڑا ہے جیڑا بڑالی نگر ہے اُتھے مار آئی دا بتا رویا نا گروہ کی بڑالی دے ہوئے ساتھ گروہ پاچھا کہنے لگے بڑالی تو آکے یہ جیڑا دیس ہے نا عمرت سارا جا عمرت سار دے ہوئے جیڑا کار ہے گروہ کے مہل ایتھے آکے آپ جی نواز کرو وسنا کرو اے پلے سنجوگ اے بڑا پلہ چنگا سنجوگ ہے چنگا سما آکے بنیا ہے ہون تُس ہی وڈالی نگر نو شڑکے ایتھے آ جاؤ گروہ کے مہل عمرت سار دی ترتی تے آکے نواز کرو اے مار آئی نے صدا پتر پہ جیا گروہ گبیند پاتشاہ مار آئی صاحب جیہاں عمرت سار دی ترتی تے لیون واس تے پھر بکشش کر دے ہانا آئے بسو کر دیس میں اے پلے سنجوگ دیس کےڑا ہے جو مجہ ہے مجے دیش دے وچ جو کہا رہا ہے عمرت سارے تھے آکے بسو پائی یہ دوجہ بچنمہ رائی صاحب جیہاں نے بکشش کیتا ہے پھر بکش دے ہانا آئے بسو کر دیس میں اے پلے سنجوگ اے ساتھ سنگت روپی دیس ہے جس روپ روپی سندرکار ہے یہ دے وچاہ کے وسو کیوں کہ ہن چنگا سنجوگ سنگت دا آتے اس طرح کہی لے یہ پرمیشر دی نام بانی دا پراپت ہویا ہے نانک پرب سو پرسن پہے لے پرماتمہ پرسن ہو جاندے کرپا کر دے ہانا لے گئے بے اوگ سارے وشوڑے چورے دور ہو گئے پرماتمہ کرپا کرے دے کی نہیں ہوں دا ہے سارے چورے روگ دکھ کلیش سارے دور ہو جاندے ہانا بلاوال محلہ پانواں کہوں سانگنا چالائی مایا جنجال ماراج کہاں لگے پاہیے جڑی مایا ہے بڑی جنجال روپ ہے جال پاون والی بند ہے دے اوپر خون کھار بھی کوئی جانور پڑنا ہے چیتے ورگ شیر ورگ جڑا حملہ کر سکتا ہے وہ دے اوپر بھی جال سوڑ دے یہ تو بیچ پاس جاندہ جال ایسا پیانک ہے پیانک تو پیانک جانور نو اپنی گرفت بیچ لے ہوں دا ہے ساتھ گروہ پادشاہ کہاں لگے مایا جڑی نا یہ بھی ایک جال ہی پھڑ کے بیٹھی ہے جڑا کوئی ادھنا لڑن دا یتن کر دا ہے پا جندہ یتن کر دا بچا دا یتن کر دا یہ مایا وہ دے اوپر اپنا جال سوڑ دیں دی ہے ماراج کہاں لگے مایا جنجال یہ مایا جڑی نا یہ جنجال کی یہ جال لے کے تے پھر بندے دے اوپر سوڑ دیں دی ہے جال روپ ہے ایتھے ہی باس نہیں ماراج کہاں لگے کہاں ہوں سانگنا چالتی پھر کسے دے نال بھی نہیں جاندی ہے بندہ ساری عمر مایا کمو دا تانک مو دا پیسہ کمو دا کار پر لیندہ بینک اکاونٹ پر لیندہ جمین جاہدات بنا لیندہ ہے مایا نے اہو جا جنجال پا کے رکھیا اپنا ہی بنا کے رکھیا پر جدو بندہ دنیا شڑ کے جندن ادھو نال کج نہیں گیا ہے پہنڈ پڑا آر تر آگر جیتک تیاغت پران بھگان کہے ہیں دسویں پادشاہ دے بچن مہارائی صاحب دیاں دے جڑا آج کار تیرا ہے جمین تیری اکلے تیرے نرائی تیرا ہے سونا چاندی ہاتھی کوڑے آج تیرے موٹر گھڑیاں پادشاہ کہنے لگے تیرے پران نکل دی ڈے رہے ہو بندیاں اس سے بھی لے بھگانا ہو جائے گا تیرا نہیں روے گا پھر دجھے دی مرضیوں دے اوپر چلے گے ستگرو پادشاہ کہنے لگے بچنے کاہو سانگنا چاہ لہی مائی جنجال یہ مائی جنجال روپ ہے پائی یہ کہ سہدہ نال نہیں چل دی ہے اوٹس دارے چھتر پت سنتن کے خیال مائی جنگے لگے جڑے سنتان کے خیال جنہ دے منوے چیسی بھی سنتانو دکھ دینا ہے اے ہو جائے راون ورگے بھی اس دنیا تو مرکے چلے گا گرم کو راون دا نام تاں ورتیا ہے ایک سمیں راون نے اعلان کر دتا سی کہ میری پرجا میں نو ٹیکس دے وے میں نو کر ادا کریا کرے سارے لوکاں نے اپو اپنی امدن دے ساپ دے نال اپنا کر دے را سی ٹیکس ادا کیتا راون دے رائے دے وے کچھ سادو رہی رہن دے وہ تاپ کر دے آشرب دے وے بیٹھے ہوئے راون نے اپنے وجیر تے شپائی پے جے بھی جاؤ نہ رہی انو کہو بھی میں نو ٹیکس دے آ کر جدو سادو رہن دے کول رہجیر آگئے شپائی آگئے تو انہا سادو رہن رکھیانے اکھیاں بھی اسی کہاں کئی کو پار کر دے نہ کوئی سعودہ نہ کوئی وپار نہ کوئی غٹی نہ کوئی سادے کول فصل ہے اسیدے کم ہی کوئی نہیں کر دے اسیدے رہب دا نام لہندے آشرب دے ناس اکمائی کریے ناس ہی کہسے نو ٹیکس دےیے سادہ ٹیکس کارا بندہ آہا ہے بجی رانش پائیانے جاکے رابانوں دسے آبی اوہ صادو ہوتے آس طرح کہین دے رابان نے دوجاس نے ہا پیزیا کہا لگا تسی میرے راج بچ رہے کے ہوا نہیں لیندے آقسیجن نہیں لیندے ہوا بھی تے میرے رائی دییا نام یہ دا مولتے تا انہوں دینا پائے گا تسی میرے راج بچ رہے کے روٹی پانی نہیں کھان دے آن کھان دے ہو نبی تا انہوں دینا پائے گا پانی پین دے ہو پانی دا مولی دینا پائے گا تُسی میرے دیش دے ویچھ نو دے تو دے ہو سارا کچھ کر دے ہو برت دے پائے ہو نا میرے دیش نو اس کر کے یہ تو انو دے نا ہی پاوے گا ٹاکس اس ویلے انہاں رکھیاں نے اکھیا ساڑے کل مایا تے نہیں پر جے تو کئی نا بھی تیرا سیان کھا دا تے تیرا پانی پیتا تو وہ دے نال پھر ساڑے سریر ویچھ خون بنایا ہے جے تو کم ہے تو تی نو خون دے دے دی انہاں ایک گلتے تاں کھی بھی راوان آکھے کھا بھی نہیں خون دا مہن کی کرنا ہے پر راوان بڑا جدی ہے کہن لگا تُسی خون ہی آن دے ہو کوئی گل نہیں پر ٹاکس تے جرور بندہ آنہاں ستہ رکھیاں نے اپنا خون کڑ کے ایک پانڈے میں چپایا نالی شراب دیتا کہن لگے جتے بھی یہ پانڈا جائے گا نو اتھے بربادی لے کے آئے گا وہ برباد ہو جائے گا ستہ رکھیاں دا خون لے کے وزیرے دے کول پہنچے انہوں آکے دسے آنہاں کہن لگے جی اے انہاں رکھیاں نے شراف جتا ہے راوان کہن لگا یہ بچن تے بڑا مڈا ہے پر ادھے وچ بھی اپنا فیدہ ہے چلاک بندہ فیدہ کردی لیں دانوں دے وچوں کہن لگا رکھیاں نے ایک الکئی ہے بھی جتے پانڈا خون والا جائے گا اتھے بربادی ہوئے گی کال پاوے گا کیونہ آوے خون والا پانڈا پا گوانڈی را جے دے را جوانڈی را جائے گا کال پہ جائے گا گریب ہو جائے گا آپانو جتنا سوکھا ہو جائے گا ایسنا سوچ کے اپنے شپائیاں نو کہن لگا رات نو جاؤ گوانڈی را جے دے را جوانڈی را جے دے را جوانڈی را جا کے مٹی پات کے دے بھی اتھے کڑا جڑا ہے نو دب کے آج کڑا دبیا گیا بدوانڈی را جائے گئے بھی اس را جے دے را جے کال پہنا شروع ہو گیا را جا گریب ہونا شروع ہو گیا پر جا پوکھنا نو مر لگ پئی ایک ویلے اس را جے نے جوتشیاں نو بلا کے پوچھے اب یہ کارن کی ہے جوتشیاں نے جوتشیاں نے جوتشیاں دے مطابق جان لیا بیہ تریکھیاں نے شراف دیتا تے وہ پانڈھائے دے را جوانڈی را جا ہے جے انہوں نے صدہ را جنو دسانگے یہ غصہ کرے گا لڑائی واسطے فوجان چاڑے گا پہلے ہی گریبی ہے دیش ویچ بیبتہ پائی ہے جنگ دا ہور بیبتہ پائے جائے گا یہ ویچار کے انہوں نے اس طریقے نو بدل کے آکھے کہاں لگے راجہ جے تو کھیتی کریں سونے دے ہال دے نال تیرانی تیری روٹی لے گیا آوے دے فیرے بیبتہ دورو بے راجہ نے سونے دا حلب لہا کے جس میں لے کھیتی کر لنگا وہ حال دا فالا جڈا سی نو گاگر دے نال جے تھے دبی سے ہو دے نال ٹکرایا ہو گاگر پٹے ہی گئی کی ویکھ دے کہاں لگے او دے بیچے کہ لڑکی نے جنم لے لیا ستہ رکھیاں دے خون تو بن گئی سیتہ سیتہ نے جنم لے لیا راجے دے کاروچ سنتان نہیں اپنی تیر جان کے اسنو پا لیا سیتہ وڈی ہو گئی رام جی دے نال بیا ہویا پر ماہ راجی دے بچنا پائی اہ کر کرے سو اہ کر پائے کوئے نہ پکڑی ہے کس ہے تھا جس طرح دا بندہ کرم کردہ فالو سے طرح دے پو گناہ پوے گا ان گیا رام جی دے نالو گیا پر او سیتہ دا اپ ہرنک نے کیتا پھر راون نے کیتا پھر اپنے راج میں چلے گیا شراف آپ لیا دبیا جا کے گونڈی راجے دے پر او پھر اسنو چوکے اپنے ملہ میں چلے گیا بچن سینہ بھی جتھے جائے گی ہو تھے بربادی لے کے اندھی ہے راون دی لنکا سڑی راون دے پتر پر آسارے مارے گیا مورک راون کیا لے گیا لنکا گھڑ سونے کا پہیا ایک لکھ پوتھ سوا لکھنا تھی تے راون کار دیا نام باتی یہ بچن مہ راج صاحب جیاں دے ساتھ گروہ تھے بچن کر دے کہیں لگے اوٹ صدارے شترپات سنتن کے خیال جنہ راجیاں دے من دے ویچے خیال سی نا بھی سنتانو دوخی دینے راون مر گئے وہ مرک آپ کے اس دنیا تو اپنی لنکا بھی سار لی آپ بھی سڑ مر گئے اپنی سنتان بھی ختم کر لے ایس طرح سنتانو دوخ دینے والے راجیں مر گئے جو جو تیرے پکت دکھائے اوہ تات کال تو ممارا ابانی دے مہا واقنے پھر بکشش کر دے ہانا اوٹ صدارے شترپات سنتن کا خیال سنتن کا خیال لگے سنتن تو سسا بکھرا کا لینک سنگ تو پاہ ہوندہ پڑھی پرکار تے اگے رہ گیا تان کچھ لوگ اپنا تان پالن واسطے لگے ہوئے بڑے چنگے تریقے نل چنگیاں چنگیاں خوراکاں کھا 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 کے تان پال دے مہاراج کہیں لگے دیڑے تان پالن دے خیال ویچ لگے نے اوٹ صدارے وہ بھی مرکی اس دنیا تو چلے گے بڑے 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 پیلوان کا سرطان کرن والے وردشاں کرن والے پشتیاں لڑن والے تان دا بڑا خیال رکھن والے بڑیاں چنگیاں خوراکاں کھان والے اوہی مرک اب کے دنیا تو چلے گے ستگرو پاتشاہ کہیں لگے اس دنیا دے تیڑے پالن پوشن خیال ویچ پہ ہوئے ایسے شترپتی راجے بھی مرکے چلے گے ہن پھر بکشش کر دے ہن اوٹ صدارے شترپت سنتن کا خیال اچھا کہن لگے سنتان دے تیانویج سب شترپتی راجے سنسار تو اٹھ کے چلے گے یہ تیسرا عرض کیتا ہے کہ جیڑے سنتن مہاتمہ گرمک نام جپن والے انہا دا خیال اے ہے چار اے ہے کہ دنیا تو بڑے بڑے راجے شترپتی مہا شترپتی بڑے بڑے دیسانو جتن والے وہ مرک اب کے اس دنیا تو چلے گئے یہ سنت جان ایسا اپدیس جڑا ہے اپنے پیاریاں نو بکشش کر دے جمیں کبیر صاحب جی تھا وہاں تھا وہاں تے بچن بکشش کر دے نا انہاں نے بچن لکھے بید پڑے پڑے پڑ کپتا موے کپڑ کے دارے جاہی جٹا تار تار جوگی موے تیری گات کے نہ نہ پائی درب سنچ سنچ راجے موے گڑھلے کنچن پاری یہ بچن انہاں نے لہیا ہے یہ سیتنا پگتانے بھی بچن لکھے بارہ جو جن شتر چلے تھا دے ہی گرج نا کھائی سو یہ پگت جنا دے بچن مہاراج کہنے لگے سنتن کے خیال جڑے سنتن ہے نا انہاں تا خیال وچار اے ہے کہ اوٹ سدا رے شترپت پتا نہیں کنے کو وڑے وڑے شترانو چلا انو والے ایتھو مرخب کے دنیا تو چلے گئے یہ سنتان دا خیال ہے وچار ہے یہ تیسرا عرص ہے پھر بکشش کر دے ہاں نا اوٹ سدا رے شترپت سنتن کے خیال جڑے شترپتی راجے نے وہ تے اٹھ کے چلے گئے وہ تے مر گئے پر پاہی بچنے ہے تو سنتا تو پھر دیس لیندے خیال گے چپاؤ تو اے نا وہ ایک بھی پھلانے راجے نے انہی میاں کمائی ہے پھلانے راجے نے انہی دیش کمائی نہیں اس خیال تو پرے ہو جا تو تے سنتان دے کول جا کے نام جپن دا خیال لے کے جا وچار لے کے جا سنتان دے کولو نام دا کنکا لے کے جپنا کر رہاو اہاں بودھ کاؤ بین سنا اے تور کی ٹال پر ماتمہ نے اس دنیا نو پیدا کی تا عربان خربان سال ہو گئے عربان خربان سال یہ دنیا جی اگے روے گی سانوں کے نئے سال ملے عربان خربان دے وچوں کو سترہ سی سال ہی سانوں ملے ساریاں نو نہیں ملے کئیاں نو انہیں بھی نہیں ملے پر جڑا کمرا پوکے جائے گا انہوں انہیں کو مل جاندے پر گرمکو انہیں کو مرادے وچے اسی بڑا بڑا انکار چکیا ہویا بھی میرے ورگا کوئی نہیں ہے کھربان سالہ تو دنیا بڑی ہے کھربان اربان سال دنیا روے گی اینا لما جیڑا ہے سما ہے او دے وچوں سانوں ستر سال ملے وہ بھی جے پوری جندگی جیوان گے تھا پر انہیں تھوڑے سمیں میں سانوں انکار بڑا بڑا ہے مان بڑا بڑا ہے پی میں ہی کر سکتا میرے بینا کچھ نہیں ہو سکتا ہے مہاراج کہیں لگے اہم بڑا ہنکار والی جڑی بڑی ہے کو بینسنا یہ جمن مرن وچ پون والی ہے کیونکہ ہوں میں چھے آیا ہوں میں چھے گیا یہ ہنکار والی بڑی جڑی جڑی جنم وچ لے کے آن دی ہے یہ ہوئی مات جڑی ہے موت وچ لے کے جندی ہے اہم بڑا کو بینسنا یہ ہنکار والی بڑی جڑی ہے جمن مرن وچ پون دی ہے یہ تورکی ٹال یہ تورتویں ٹال کی یہ مریادہ ہے یہ پرماتمہ دی مریادہ ہے تورتویں نو بدل کوئی نہیں سکتا ہے یہ ہنکار والی مات جنمہ میں چھے پون دی ہے پرماتمہ دی مریادہ ہے بہت جونی جنمہ مرے بکھیا بکرال بکھیا جیڑے وکار نے نا وشے یہ وشے بڑے پیان کرنے جیڑا بندہ وشیاں دے ویچ لگ جاندہ وہ آپ بھی بڑا پیانک وہ جاندہ ہے انہوں پھر اپنا وکار ہی سجدہ ہے وکار باستے پھر پاوے قتل کرنا پاوے بڑے تو وڑا پاپ کرنا پاوے پھر او کرنتوں میں نہیں ٹالدہ ہے وشیاں وکارال یہ وشے جیڑے نے بڑے پیانک جیڑا بندہ وشے پوگدہ وہ بڑا پیانک وہ جاندہ بڑا وکارال وہ جاندہ ہے بہت جونی جنمہ مرے پھر بندہ بہت ساریاں جونہ دے ویچ جامدہ مردہ جنمہ ویچوندہ ہے ایسے دوخ جیڑے پراپت ہوندے ہاں سات بچن سادو کہا ہے نت جا پہ گپال سادو نے ہمیشہ سات بچن ہی کہندے ہاں جو کوئی سیوہ کہے سیوہ واستے کہے تا ہم یہ سات بچن ہی کہندے پاتشاہ کہن لگے کیونکہ وہ نتا پرتی گپال دے نام نو جب دے ہاں سمر سمر نانک ترے ہر کے رنگ لال جیڑے ہری دے لال رنگ ویچ رنگے ہوئے لال رنگ یا پریم رنگ جیڑے پرماتمہ دے پریم رنگ دے ویچ رنگے نے اس نو سمر سمر کے دنیا تو تر جان دے ہاں بلاول محلہ پنجوا سمر در آگ ویچ بکشش کر دے ہاں سہج سماد اناند سوکھ پورے گردین پاتشاہ کہن لگے سہج سماد نرکلپ سمادھی جی سمادھی ویچ کلپنا کوئی نہ ہوئے گرمکو آپاں کہتے نتنے میں کرنا بیٹھ جائیے نا ساڑے من ویچ کلپنا شروع ہو جاندی ہیں آو ہی مل جاوے آو ہی بان جاوے آو ہی ہو جاوے یہ کلپنا نے ویچار ہونے شروع ہو جاندے تے جے کہتے اسی ویسے ہی اکھاں بند کر کے تے آن لائیے بھی چلو پانچ میڈ تے آن لائیے لائیے لائے ویچلو پانچ میڈ دا تے آن اکھاں بند کر کے تے آن کٹ لگے گا فرنے جا دے ہونگے ویچار جا دے ہونگے بڑا کچھ کو مہنگا کھا دے سامنے چنگا تے مارا ساتھ گروہ پادشاہ کہنے لگے تیری سمادی نرکلپ نہیں ہے یہ دیوچ کلپنا ہے اب ہی ملے اب ہی ہو جاوے پر مہاراج کہنے لگے بچنے یہ سہج سماد نرکلپ سمادی دا سوخ انندر کتھوں ملے گا پورے گردین یہ پورے گروہ پادشاہ کرپا کرنا تائے نرکلپ سمادی دا سوخ پراپت ہوندہ ہے سدا سہائی سانگ پراب امرت گونچین پادشاہ کہنے لگے وہ پربو جیڈا ہے نا پائیو سدا واسطے سہتہ کرنا والا ہے اس تے امرت مکتی روپی گناہ نو جاننا کار مکتی روپی گناہ نو لہنا کار رہو جہ جہ کار جگت میں لوچے سب جیہاں جہ جہ کار جگتر میں دنیا میں نام جپن والیاں دی جہ جہ کار ہوندی ہے رے رے درگہ کہنا کو آؤ بیٹھ آدھر سب دیو ایتھے بھی جہ جہ کار پر لوک بیچ بھی جہ جہ کار ہے سو پرسان پہ ساتگر لوچے سب جیہاں ساری دنیاوں نے درشنا لوچے کے یہ چوندی ہے ہاتے ایسے یہ گرمک نام جپن والے ہاں نا سو پرسان پہ ساتگر جنا دے اوپر ساتگرو پادشاہ جی پرسان ہو جاندے ہاں نا پربو کاش بگن نتھیا سو پرسان پہ ساتگرو پربو جنا اوپر پربو شروب ساتگرو پرسان ہو جاندے ہاں نا کاش بگن نتھیا ساتگرو پادشاہ کہن لگے گرمکو انگ نام پاک دا ہے جی دا پاک پرماتما کرے جہاں توں میرے والا ہے تاں کیا والتو پاوی تے پاکی ہے نا پرماتما جے توں میرا پاک کریں تے کیا موشندہ پھر میں نوں کسے دی موشندگی نہیں رہ جاندی کسے دی موشندگی نہیں رہ جاندی پھلانا کی کوئے گا پھلانا کی کرے گا وہ میری مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ ہونا چہی رہی ہے جنہ جرسے دنیا نال جڑے ہوئے ہیں جہ دن پرماتما دے نال جڑ گیا ہے تے پرماتما ساڑے پاک بچا گیا ادھن پھر اے سوچندی لوڑ نہیں ہے ابھی پھلانا کی کوئے گا کہ کی کرے گا نہیں ادھن پھر بچن اے ہے بھی وہ پرماتما آپ پہ ہی سب کچھ کرے گا کبیر صاحب جی بچن کر دے نا کسے نے آکھیا جی تو آدے کرے پندہ رہا ہے بھی یار دے وچھ رولا پہ آگیا ابھی کبیر جی دے کرے پندہ رہا ہے انہا نے پاٹی جی کمبلی دی اپنے موڑے دے اوپر کمبلی سوٹی کہن لگے کوئی نہیں جڑا کبیر ہوئے گا پہ پندہ رہا کرے گا آپ جا کے بیٹھ گیا جنگل ہوئے تاپ کر نماز انہا کبیر نام بڑے دا ہے بڑا کون ہے پرماتما پرماتما آپ آکے پگتان دے پندہ رہا کردہ پیا ہے ساتھ گروہ پاتشاہ کہن لگے ایس طرح جڑے نام جاپ دے نا پھر اوپرماتما انہاں دے پاکھ بے چو جاندہ ہے انہاں انہاں پھرکے سے دی متحاج گی نہیں رہ جاندے جاکہ انگ دیال پراب جی دا پاکھ دیالو پرماتما کردہ ہے تاکہ سب داس سارے داس ہو جاندے بڑے بڑے راجے بھی آپاں بیکھے آنا دنیا راجیاں نو ملنواس دے ترس دی ہے ٹیم لائن دی ہے راجہ دو منٹ بھی نہیں دنہ گل کرنواس دے دیکھتے دو چار منٹ میں جانتے ہو دے بھی انہیں منٹ دے سماں گل کرتے بار ہو جا راجیاں نو ملنواس دے سماں نی مل دا ہے جی مل جاوے دے مسا ہی دو چار منٹ ملنگے پر ایسے راجے بھی سانتہ نو متھا ٹیکنواس دے لینوے چا لگے ہوندے یہ او دے نام دے پرتاب ہے مہاراج کیا لگے نام جپن والے آن دے راجے بھی داس بن جاندے بجیر بھی ہونا دے درواز جے دے جا کے نک گوڑا رگڑ دے ایسی یہاں داتا ہاںنا سدھا سدھا بڑیایاں نانک گر پاس سielle بکشش کر دے گرو نانک دے گرمکو ایسے ہانجنا دے کوڑ سدھا سدھا بڑیایاں جیڈہ پیچھے سما لانگے آن جب ہی دنیاں ہو چا ہے اوہ من زملہ آنے بڑیایاں بکشی ہیں آج بھی یو بڑیایاں بکش دے پا ہے کikteو آن والے سامنے меры Ranger اوہ من زملہ آنے بکشدے ہی رہنگے صدا صدا بڑی آئیاں او پرماتمہ بڑا دیالو ہے پائی پوتکال سما ہے ورطمان سما ہے پوکھتکال سما ہے انہا ساریاں سمیان دے وچہ ساتھ گروہ جی بڑی آئیاں بکشش کرنے والے ایسی یاں داتاں دن دے امار آجیاں نے مرتوے لے دیاں سانو داتاں بکشش کیتیاں وچار کر دیاں پل چکو دیم واپی گروہ پادشاہ کرپا کرن پر وارولوں سری سیج پاہر صاحب کیتے ہوئے ہونا پاپو دے سلوک سربن کرانگے پھر گروہ بانی دے کی تن سربن کرانگے دیو سجنہ سی سڑیاں جو اے صاحب سے ہمیں لاؤں جاں کا ینگ دیال پراب تاں کے سب داس صدا صدا بڑی آئیاں نانک گرپاس واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح چا بڑی آئیاں ساک пять پہر شکری جی ba یو دیو سیج یو مغتی کھer تاں واہ جی'll